اسلام علیکم میرے تمام کے تمام پاکستانی دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں اسلام علیکم آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو قائد یادم کا برث ڈے آج ہے 25 دیسمبر 2017 ما شاء اللہ سے سب لوگوں نے دل کھول کے فیس بک پہ پوسٹنگیں لگائی ہوئی ہیں ما شاء اللہ سے بہت زیادہ دوست میرے جو ہیں شیئرنگ کر رہے ہیں واتس اپ پہ بھی چھوٹی سرکویسٹ ہے ایک توجہ نوٹس دلاؤں گا اور ہمارے قائد میرا خیال ہے کہ ان فیس بک کی چیزوں سے زیادہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی اولاد کو جا کے اگر ملتے اور ان کے حالات دیکھتے جس قسمہ پرسی کی حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں اب یہ اصل میں مجھے کسی دوست نے ویڈیو بھیجی تھی وہ ویڈیو دیکھ کے بھائی میرے کو احساس ہوا کہ جس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں قسمہ پرسی کی حالت میں قرائے کے مکان میں بسوں میں اور میرا خیال ہے کہ ان کی طبیعت بھی ایسی چل نہیں ہوں گی میرا خیال ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ فیس بک پہ اور تقریبیں کر کے اور سیمینار کر کے اور بڑے بڑے تقریر نامہ چھاپ کے اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم ان کے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں ان کی اولاد جو ہمارے لیے جس نے اتنا بڑا ملک بنایا اس کے لیے کچھ کر سکیں بہتر ہو رہے گا نہ کہ ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے دے مار ساڑھے چار لگے ہوئے فیس بک پہ پوسٹ پہ پوسٹ پہ پوسٹ پہ پوسٹ پہ پوسٹ قائد کی پوسٹ قائد کی فرمان او بھائی قائد کا پوسٹ قائد کا فرمان تو میرا خیال ہے بھولی گئے قائد کو ہی بھول گئے تو قائد کبھی اگر تصویر پہ نہیں ہوتی نوٹ پہ نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے سب بھول چکے ہوتے رہا سال ماشاءاللہ اتنی بڑی ان کو جو جگہ دیئے کراچی میں قائد اعظم صاحب کی جو مزار بنا ہوا ہے ابھی تک کسی بیلڈر کی نظر نہیں بڑی ہے اگر یہ بن جائے گی تو یہاں پہ بھی ایک ملٹی سٹوری بیلڈنگ بنے گی قائد اعظم کا مزار جو ہے وہ بلکل ٹاپ پہ رکھا جائے گا پچیس منزلہ بیلڈنگ بنے گی پچیس منزلہ بیلڈنگ کے اوپر چھوٹا سا مزار ہوگا اتنا ملک جس نے بڑا دیا ہے ہمیں ان کی اولاد کے لیے رہنے کے لیے ایک مکان نہیں ہے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ شاید قائد نے جو ہے وہ ایک اپنے بچوں کو غلطی کی کہ پتا ہے نہیں کہ جو ما شاء اللہ سے ہمارے ابھی موجودہ پولیٹیشن ہیں ان کی طرح ان کے بچوں کی طرح زندگی گزارتے نوٹ چھاپو بھائی نوٹ چھاپو نوٹ چھاپو گے تو عرب پتی خرب پتی بن جاؤ گے اور زندگی لیوش گزرے گی پاکستان ماکستان کیا ہے یار میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں کو اتنے بڑے بڑے انجیوز ماشاء اللہ سے اتنے بڑے بڑے نام نیہات انجیوز اور اس نے بڑے بڑے سیمینارز اتنے بڑے انوٹیشنز اتنے بڑے فیس بک کو آپ دیکھیں گے آپ یقین کریں گے ایسا لگتا ہے کہ موت پڑی ہوئی ہے بھائی جو بردلے ہے اگر اپنے پوسٹ نہیں لگائے تو پتا نہیں کیا ہو جائے گا زلدرہ آ جائے گا طوفان آ جائے گا ان کی اولاد کی حالات دیکھیں وہ ویڈیو بھی کسی نے شیئر کی ہوئی ہے ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ریکویسٹ ہے چھوٹی سی ایک عام آدمی کی ریکویسٹ ہے ایک عام پاکستانی تھوڑا سا احساس کریں ہمارے قائد کو شاید بہت زیادہ خوشی ملے گی اگر ہم ان کی اولاد کے بعد جا کے یہی پروگرم ہوگر ہم ان کی اولاد کے ساتھ مل کے انہی کو چیف گیس بنا کے بنایا میں نہیں خیال میری نظر سے ابھی تک کوئی ایسی جگہ سے نہیں گزرا جہاں پہ ہم نے ان کے اولاد میں سے کسی کو بلا کے چیف گیس بنایا اصل میں مسئلہ ہے بھائی نوٹ نہیں ہے عرب پتی خرب پتی ہوتے تو ہم اور آپ کو موت پڑی ہوئی ہوتی کہ ان کے ساتھ جا کے سیلفی بنا لیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کر لیں سیلفی بخار جو ہے ایسے لوگوں کے لئے نہیں چڑھتا سیلفی بخار ایسے لوگ کے لئے چڑھتا ہے جو ماشاءاللہ سے بہت امیر اور کبیر لوگ ہیں جن کا ہم دکھا کے لوگوں کو بولتے ہیں اوہ بھائی دیکھ یار اس کے ساتھ میری پوسٹنگ لگی ہوئی ہے دیکھ میری کیا سیلفی لگی ہوئی ہے ریکویسٹ ایک چھوٹی سی ایک پاہم پاکستانی کے اگر احساس کر سکیں اور میں اپنے میڈیا والوں کو دوستوں کو بھی بولوں گا جتنے بھی میڈیا ہیں ہمارے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اللہم غلم فلم ماشاءاللہ سب سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چینل پہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ان کو ایک جگہ پہ میں نے دیکھا اور ماشاءاللہ پروگرام ایسے کیے جارہے ہیں جیسے پتا نہیں بس وہ مرے جارہے ہیں ہم قائد سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنی قائد سے محبت ہے ریکویسٹ ہے بھائی ایک عام آدمی کی ریکویسٹ ہے بہت ساری چیزوں کو آپ شیئر کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ آگے بڑھاتے ہیں کبھی اچھی باتیں بھی بڑھا لیا کریں کبھی کسی کی اچھی پکار بھی بڑھا لیا کریں مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کہیں گے اس ویڈیو پہ مگر اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کریں جن کے ابا و اجداد نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دے کے بہت کچھ بنا سکتے تھے سار جن نے پورا پاکستان بنایا وہ بہت کچھ بنا سکتے تھے اور بہت کچھ چھوڑ کے جا سکتے تھے ابنی اولادوں کے لیے بہت مجھے لویش لائف گزارتے وہ لوگ بھی مگر انہوں نے ہمارے ملک ماشاءاللہ سے ہمیں بنا کے دیا اب یہ میں ان کی غلطی کہوں یا ان کا احسان کہوں یا بس کیا کہوں بس تو الفاظ بھی ختم ہو گئے افسوس ہوتا ہے ویڈیو دیکھ کے بیٹا شدید افسوس ہوا ہے اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں باقی بھائی نہ کوئی لیڈر نہ کوئی پولیٹیشن نہ میں کوئی بہت بڑا کوئی ایسا آئیکن ہوں جو میں آپ لوگوں کو میسیج دے رہا ہوں تو آپ میرے میسیج پہ ریپلائے کریں گے یا دیکھیں گے کوشش کر لیں تھوڑا سا ان کو اپنا حصے دار بنایا کچھ ایسا کر دیں کہ ان کے ایک کوئی ضرورت آپ پوری کر دیں کوئی ایک چیز پوری کر دیں کچھ ایک معاملہ ان کا سیدھا کر دیں بہت قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جس ویڈیو میں دیکھا اس لیے کہ میں ملا نہیں ہوں ان سے مگر جو دوستوں میں جب ویڈیو بھیجی دل دلانے دینے والی ویڈیو تھی بہرحال اچھا لگا تو شیئر کریے گا اور شیئر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کم سے کم کوشش کر کے ان سے مل لیجئے گا ایک پارک پلے کر لیجئے گا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک سیلفی کچھئے گا کہ بھائی میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی کچھوائیے فخر محسوس کر دیئے گا تینک یو ایر مچ تمام پاکستانی میرے بھائیوں کو